بولی ووڈ انڈرالسٹی کی وان اپ دا مانسٹر ٹیلینٹڈ اور بیوٹی فول ایکٹریس جن کی عمر اس وقت 69 ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ وہ ایکٹریس کوئی اور نہیں بلکہ ریخہ ہیں اور اس وقت ریخہ کو مومبائی کے بریچ کینڈی ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کروایا گیا ہے ایز ایک ریٹیکل کنڈیشن جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ریخہ کی خوبصورتی دن دونی رات چوگنی بڑھ رہی تھی لگتار وہ آج کل کی ابھی نیتریوں کو مات دے رہی تھی اور اس کے باوجود آپ کو بتا دیں کہ ریخہ اس وقت گمبھیر روپ سے بیمار ہیں اور انہیں ہاسپٹلائز کیا گیا ہے یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کریٹیکل کنڈیشن میں انہیں آئیسولیٹ کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں مومبائی کے اتنے بڑے شہر میں ریخہ جو ہے اپنی پرسنل سیکریٹری کے ساتھ اکیلی رہتی ہیں اپنی فلائٹ میں اور پرسنل سیکریٹری کے شادی میں کہیں چلے جانے کی وجہ سے انہیں ہفتے بھر اپنے فلائٹ میں اکیلے رہنا پڑا تھا جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے وہ گمبھی روپ سے بیمار پڑ گئیں جس کے بعد پورے ہفتے دنوں کے بعد انہیں ہاسپٹلائز کیا گیا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ریخہ کی حالت جو ہے کافی گمبھیر ہے ایسے میں فانس کچھ آئیے کہ ریخہ کے لیے دعائیں کریں اس وقت بولی ووڈ انڈروسٹری سے سلمان خان کا پورا سپورٹ مل رہا ہے تو وہیں بولی ووڈ انڈروسٹری کے بگ بی یعنی کیمتہ بچن بھی ریخہ سے ملنے ہاسپٹل پہنچے تھے دوستو کیا کچھ کہنا ہے اس رپورٹ کے بارے میں آپ کو کومنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی رائے شیئر ضرور کر دیجئے گا حال آپ کو بتا دیں کہ ریخہ کے لیے فانس لگتار دعائیں کر رہے ہیں وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب ریخہ کی عمر ہو چکی ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ ریخہ جو ہے بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں اور کافی تائم کے بعد انہیں بولی ووڈ انڈروسٹری میں ایک بار فرصے کمبیک کرتے ہوئے دیکھا جانے والا تھا سوپر نانی کے دوسرے آرٹ میں اور انفرمیشن آ رہی ہے کہ ریخہ جو ہے بہت ہی جلد ہمیں ایک نئے اور ایک بہت ہی بڑے پروجیکٹ میں ایزا کو سٹار نظر آنے والی تھی فیلحال کومنٹ میں گٹ والسون ضرور لکھ دیجئے گا اس ویڈیو کے مادھی ہم سے اور کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ تک پہنچائی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادھی ہم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا پسٹری کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی افواؤں کو فیلانا ہماری چینل کا ادیس ہے میں اپنا قیمتی سمجھ دینے کیلئے دھنے والا